یہودیوں نے سہیونی تحریک کے نتیجے میں ترکی اور ترکی سے متعلق ممالک کو نشانہ بنانا شروع کیا کمزور کرنا شروع کیا انیسویں صدی کے آخری سال تھے کہ ہرزل نے سویزر لینڈ میں ایک عالمی کانفرنس مناقب کی اور یہ تیہ کیا کہ فلسطین کو یہودیوں کے وطن کے طور پر اختیار کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ کوشش ہرزل کی طرف سے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کے دربار میں اس کی کی گئی کہ فلسطین کی سرزمین کا کوئی خطہ یہودیوں کی آبادی کے لیے دے دیا جائے لیکن ترکی کا وہ مرد غجور و باہمیت ایسا انسان تھا جس نے ہرزل کو نکال باہر کیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا زمین کا ایک چپ چپا کیا ایک انچ بھی میں تجھے نہیں دے سکتا تجھے اگر زمین مل سکتی ہے تو میری لاش پہ مل سکتی ہے اور اس کے بعد پھر سادشوں کے وہ جال بنے گئے کہ یہودی ہی یہودی شخص کے ذریعے سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا گیا جس جیل کا جیلر بھی یہودی تھا اور یہ سارے کام کرنے والا وہ منافقوں کا ٹولہ اور یہودی آبادی کے مسلم نمہ دشمنوں کے ایجنٹوں کا لیڈر مصطفیٰ کمال تھا وہ مجرم وہ قاتل وہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ زہرناگ وہ ممت مسلمہ کا ناغ اور اجدہا جس نے خلافت عثمانیہ کے زوان کا فیصلہ کیا اور انیس سو چوبیس میں اعلان کر دیا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا ہے ہندوستان اس وقت چیخ رہا تھا محمد علی جوہر اور ان کی والدہ بھی امہ دورے کر کر کے کہہ رہی تھی کہ جان بیٹا بیٹا خلافت پہ دے دو بولی امہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ہندوستان کی گلیاں اور سڑکیں اس وقت خلافت کی آواز لگا رہی تھی جب مصطفیٰ کمال جیسا مجرم و کمینہ خلافت کا قتل کر رہا تھا اور اسی مصطفیٰ کمال کے ایجنٹ مصر کا صدر عبدالناصر اور حراق کا صدام اور شام کا حافظ الاسد اور حجاز کا شریف حسین اور وہ تو بعد کے تھے حجاز کے شریف حسین سے جو ایجنسی کھولی گئی حجاز کی سرزمین میں انگریزوں کی ایجنسی جو کھولی گئی اس نے انگریزوں کو عراق حوالے کیا اور فلسطین حوالے کیا اور شام فرانسیسیوں کو حوالے کیا اور لیبیا اٹلی کو حوالے کیا اور الجزائر فرنس کو حوالے کیا سائیکس پیکوٹ معاہدہ تیپ آیا اور اس معاہدے کے ذریعے جو انیس سو سترہ میں ہوا اور انگریزوں کی فوجیں شہر القدس میں داخل ہوئیں اور صلاح الدین کی قبر پر دمشق میں پہنچ کر جنرل علمبی نے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا لے صلاح الدین ہم پھر واپس آگئے اور سلی بھی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا یہ انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کے آوائل کی وہ کہانی ہے جس نے ایک نئے عالم عربی کو وجود عطا کیا یہ عالم عربی پہلے فرانسیسیوں اور انگریزوں کی تاپوں اور جوتوں کے نیچے مسلا گیا اور جب ان کے مقابلے کے لئے قوم اٹھی تو پھر ان چالاکوں اور ایاروں نے اسی قوم کے منافقوں کو اختیار کر کے درپردہ پوری سادش کے ساتھ ان کو حکومت سوب دی اور وہ بظاہر برطانیہ چلے گئے اور فرانس چلے گئے لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک اور ان ممالک کی وہ تنظیم جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا عرب لیگ عرب لیگ عرب کے منافقوں بوجہلوں بولہبوں لادینوں بد کرداروں اور عیاشوں کی وہ تنظیم ہے جس نے مسجد اقصہ کا سودا کیا جس نے فلسطین کو بکوایا اور جس نے اخوان کے مجاہدین کو انیس سو اڑتالیس میں انیس سو سیتالیس میں شہر فلسطین کی سرزمین پر جہاد سے روکا جس نے عزددین القصام کو انیس سو پیتیس میں شہید کروایا یہی وہ تنظیم اور اس کے ماننے والے عرب کے وہ ایجنٹ اور انگریزوں کے غلام اور اس امت کے بدترین منافق ہیں جنہوں نے کبھی بھی فلسطین میں جہاد ہونے نہیں دیا جنہوں نے عرب فوجوں کو ناکام کیا جنہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر جہاد کا ارادہ کیا یا جہاد کی تحریک چلائی ان کو جیلوں میں سڑوا دیا ان کی تنظیموں کو توڑ دیا ان پر بین لگا دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرف سب سے بڑے مجاہد عزددین قصام کو سن پیتیس میں دیا پھر انہوں نے اسی جرم میں حضرت حسن البنہ کو اور حضرت حسن البنہ کو انیس سو انچاس میں شہید کیا پھر یہی وہ مجرم ہے جو اسی جرم میں کہ فلسطین کی آزادی کی آواز اٹھانے والے اور فلسطین کو یہودیوں کے پنجے سے نکاننے والے جو جو اٹھتے رہے انیس سو ستاسی میں جو تحریک حماس کی اٹھائی گئی اور شیخ احمد یاسین نے جس کی ترجمانی کی دوہزار چار میں ان کو شہید کر دیا گیا ان کے نائب شیخ عبدالعزیز رنتیسی کو دوہزار پانچ میں شہید کر دیا گیا اور ظاہر ہے کہ اٹھاون اسلامی ملک یو این او کے ابلیس کی مجلس شورا میں بیٹھ بیٹھ کر شرابیں پی کر راتوں کو آیاشیاں کر کے اسرائیل کے تحفظ کا کام کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو سرسٹھ میں جو جنگ مصر اور اسرائیل کے درمیان ہوئی اور شام کے درمیان تو اسرائیل کے جہازوں نے شام اور مصر اور اردن کے ہوائی اڈوں کو چند منٹوں میں تباہ کر دیا اور ایسی ظلت آمیز شکست مصر کی ہوئی کہ مصر کی قومیت اور لادینیت کا جنازہ نکل گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ وقف کے ایجنٹ یہ صرف تماشابین اور تماشائی ہیں معلوم ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جس رات اسرائیل مصر پر حملے کر رہا تھا اس رات مصر کے فوجی شراب خانوں میں اور قہبہ گروں میں شرابیں پی کر زناکاری کر رہے تھے یہ وہ مجرمانہ تاریخ عالم عربی کی جس کے خلاف بحکم الہی دوہزار گیارہ سے ایک جہاد ایک تحریک ایک مسلح تحریک شروع ہو گئی دوہزار گیارہ سے وہ تحریک شروع ہوئی ہے جو اسی تحریک کی طرح ہے جو دو انیس سو تیس میں انیس سو اکتیس بتیس میں انیس سو سیتالیس اور اٹالیس میں جو تحریک باہر کے قابضوں اور باہر کے باہر کے دشمنوں کے خلاف اٹھی تھی ہندوستان میں بھی جو تحریک چلتی رہی اٹھارہ سو تین سے اور پھر اٹھارہ سو ستاون سے جس نے عمومی بغاوت کی شکل اختیار کی اور پھر جو جاری وساری رہی یہاں سے دیا تک کہ انیس سو سیتالیس میں اس ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کیا گیا عالم عربی میں بھی یہ تحریک چلی اور بیرونی طاقت کو نکالا گیا لیکن بیرونی طاقتوں کے ایجنٹوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے اور ہر طرح کی بلیسی اور شیطانی ایاری استعمال کر کے وہ جیل قان کیے کہ جس میں ہر مومن ہر مسلمان شریعت کے مطالبہ کرنے والے ہر فرد حمیت کی جگہ تے کی گئی کہ جو بھی اللہ کی شریعت کا مطالبہ کرے گا وہ دہشتگرد شمار کیا جائے گا اور اس کو جیلوں کے حوالے کیا جائے گا حکومت لا دینی ہوگی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا براکش سے لے کر انڈونیشیا تک اور بالخصوص براکش سے عراق تک یہی وہ صورتحال قائم تھی اور قوم لڑتی تھی تو انگریزوں اور فرانسیسیوں سے لیکن دوہزار گیارہ سے اندر لڑائی شروع ہوئی ہے مومنوں اور منافقوں کی اب جو لڑائی ہے وہ ان سے جو ایجنٹ ہیں جو ہمارے درمیان گسپیٹیے ہیں آستین کے سانپ ہیں جو بستر میں چھپے ہوئے ڈنک مارنے والے بچھو ہیں اب یہ جنگ ان کے خلاف ہو رہی ہے اس کو نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں عالمی میڈیا اس کو دہشتگردی کہہ رہا ہے اور عالمی میڈیا کے جہاز بمباری کر کے معصوم انسانوں، بچوں، عورتوں، بوڑوں، اسپتال کے مریضوں اور مسجد کے نمازیوں کے چتھڑے اڑا رہے ہیں جیسے دس لاکھ انسان کو افغانستان میں ختم کیا اور پندرہ لاکھ انسانوں کو عراق میں ختم کیا آج بھی وہی کارروائی ان غیرت مند اور حمیت رکھنے والے نوجوانوں کے خلاف لیبیا سے لے کر سیریا اور عراق اور یمن تک کی جا رہی ہیں اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے صبر سے کام لینا ہے ظاہرے کے اسرائیل کا ختم ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات وجود میں آنے ہیں آپ بیت المقدس کا تحفظ کیسے کریں گے کیا تحفظ کسی جلسے سے ہوگا کیا کسی قرارداز سے ہوگا جس کو انیس سو اٹھالیس میں اسرائیلی مملکت کی حیثیت سے ظاہر کر دیا گیا اور جس کے مقابلے کے لیے شیخ احمد یاسین کی قیادت میں انیس سو ستاسی سے انتفاضے کے نام سے ایک تحریک اور ایک انقلاب شروع کیا گیا جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں جیلوں میں جا چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں کیا اس کی مدد کسی قرارداز سے ہوگی ہرگز نہیں اس کی مدد کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسرائیل جس نے لیگ آف نیشنز قائم کی تھی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک جو پہلی جنگ عظیم یورپ میں بھڑکائی گئی تھی وہ سہیونیوں کی طرف سے بھڑکائی گئی تھی اور اس کا پورا فائدہ سہیونیوں نے حاصل کیا عالم اسلام کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا ترکی کی کمر توڑ دی گئی اور عالم اسلام کے ممالک کفر کے نرغے میں آگئے پھر دوبارہ انیس سہیونوں کی طرف سے تیم انیس سو انتالیس سے لے کر چوالیس تک اور چوالیس سے بھی کچھ سلسلہ سیتالیس اٹالیس تک جنگ عظیم ثانی کا جو چلتا رہا جس میں کروروں انسان یورپ کی سرزمین پر زبا کر دیے گئے ظاہر ہے کہ یہ جنگ بھی ان کی طرف سے تھوپی گئی تھی جنہوں نے جرمنی کو ننگا بچہ کر دیا اس لیے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا اس کی رفاقت ان کے ساتھ تھی جو سب کے مشترک دشمن تھے اس لیے اسے بھی ظلیل کیا گیا اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں یو این او اقبال کی زبان میں ابلیس کی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا جو اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ ہر حال میں کرنا ہے اور جب بھی تحفظ کو خطرہ لائق ہوگا اگر یہ خطرہ افغانستان سے لائق ہوگا تو بے دریغ حملہ کر کے ان کے لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے اگر یہ خطرہ عراق سے اٹھے گا تو پندرہ لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دینا بلکہ ان کے چھتڑے اڑا دینا ہے اگر یہ خطرہ اب سیریا سے نمودار ہو رہا ہے تو سیریا کے اس سے بقرے کر کے اس کے جیتے جاکتے چمکتے دمکتے شہروں کو ملبوں میں تبدیل کر دینا ہے اگر یہ کہیں سے بھی طاقت اٹھ سکتی ہے تو اس کے خلاف میڈیا کا استعمال کرنا ہے اخبارات کا کرنا ہے میگزینز کا الیکٹرونک میڈیا کا اتنے زور و شور اور ایاری و چالاکی سے کرنا ہے کہ اچھے اچھے ملا اور صوفیوں کے دماغ بھی پتھر آ جائیں اور اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کی عقلیں بیکار ہو جائیں اور وہ صحیح فیصلے کر نہ سکیں ماضی سے کٹ کر حال کے دلدل میں انہیں پسا دیا جائیں مستقبل ان کی آنکھوں سے محف کر دیا جائیں وہ نہ کوئی آئندہ کا نقشہ بنا سکیں اور نہ ماضی کی عبرت سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں لوگو سن لو لوگو سن لو کہ ابلیس کی مجلس شورا کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہوتے رہے لیکن آج ابلیبیا کی سرزمین پر عراق اور سیریا کی سرزمین پر اور دنیا کے مختلف خطوں کی سرزمین پر اللہ کے ایسے غیور و باہمیت بندے اٹھے ہیں جنہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کو برخواست کر کے رہنا ہے جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خطرناک ایار طاقت یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہنا ہے اس لیے بورا منظر نامہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا قائم ہو چکا ہے فنکرز کہہ رہے ہیں فوسفرز کہہ رہے ہیں تجزیہ کار بول رہے ہیں حالات پر نگاہ رکھنے والے کہہ رہے ہیں دو جنگیں یورپ میں ہو گئیں تیسری جنگ میڈل ایسٹ میں ہونی ہے اور کیونکہ میڈل ایسٹ ہی کا وہ خطہ ہے جس میں عیسیٰ مسیح کا نزول ہونا ہے جس میں دجال کا اروج ہونا ہے جس میں پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصہ کو دھماکوں سے اڑا کر حیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے جو تخت سلطنت دجال ہوگا اور جس میں یہ تیہ حضور کی حدیث ہے کہ ایران کے شہرِ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کی معیت و رفاقت و مدد کے لئے اٹھیں گے یہ حضور کی صحیح حدیث ہے اور ستر کا لفظ کسرت کے لئے بولا گیا ہے اور ایرانی حضرات سے مجھے براہ راست یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی جو بڑتی چلی جا رہی ہے اس وقت اسفہان میں ہے شہرِ اسفہان یہودی آبادی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے تو گویاں نگاہیں میری حضورِ پاک علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھ رہی ہیں جیسے سورج کو نکلتا ہوا دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے لیسے ہی مجھے یقین ہے کہ نبیِ پاک علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں دنیا کا منظر نامہ ان باتوں کے وقوبی سیر ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے پوری فضا گرمہ گرم بنتی چلی جا رہی ہے اس لیے یاد رکھیے کہ سیریا سے یمن تک کا پورا خطہ دہکے گا سلگے گا سولے بھڑکیں گے اور یہ بات غیر متوقع نہیں ہے اس لیے آپ جو گشدامیں درمیں قدمیں سخنیں کر سکیں سب کچھ کریں آپ ہندوستان میں اسرائیل اور امریکہ کے مال کا کمپنیز کے پروڈکس کا بائیکارڈ کر سکتے کیوں نہیں کرتے آپ کے ہر ہر ہوتل میں آپ کے ہر ہر مشروب کی دکان میں پیپسی کولا بک رہا ہے امریکن کمپنی کے سامان کا بائیکارڈ آپ نے پیاس اور اپنے مشروب کی چاہت کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار نہیں آپ پر واجب ہے فرض ہے کہ جو مال بھی اسرائیل میں بنے گا امریکہ میں بنے گا یورپین کنٹریز میں بنے گا اس ملک میں تحریک آزادی کی چل رہی تھی تو انگریزوں کے کپڑوں کو آگ لگائی جا رہی تھی اور ملازمتوں کو چھوڑ کر ہندوستان کا ململ و خدر پہنا جا رہا تھا اے رامپور کے جیالے اور غیرت مند مسلمانوں یہاں بیٹھ کے تیہ کرو کہ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے اس جادوی فتنے اور دنیا کی ایاریوں کا قلاقمہ کر دیں گے جو ہمارے ہاتھ میں امکاناتیں انہیں استعمال کریں گے معاشی طور پر ہم نصفیہ کے اپنے شہر میں ایسی تمام منتوجات کا بائیکارٹ کریں گے بلکہ پورے ملک میں یہ صدا لگا دیں گے ہر غیرت مند کو للکاریں گے ہر باہمیت انسان سے کہیں گے کہ او غیرت مند مسلمان او غیرت مند انسان کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے اور جو اس کے ساتھ ملنے والے ممالک اور عربوں کے ایجنٹ حکمرہ جو اسرائیل کی جوتیوں کے تلوے چاکتے ہیں اور جو اسلامی نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جنہوں نے مصر کے مجرم سی سی کو فوجی ناپاک ٹولے کے مجرم لیڈر کو جس پر احسان جناب ڈاکٹر مرسی نے کیا جو اللہ کے ایک نیک و سالے اور جیالے بندے اور اس امت کے فرزندِ ارجمن جنہوں نے اسرائیل کے دات کھٹے کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے شام میں جہاد برپا کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے غلاب دنیا باولی ہو گئی دنیا کے کتے بھوکنے لگے بھموڑنے لگے ان کو جیلوں کی سلاکھوں کے پیشے ڈال دیا گیا اور جو حکومت مصر میں آئی آج وہ اسرائیل کی غلام ایک کمینی زلیل نکمی ایک ایسی برباد صدہ و برباد کل حکومت ہے کہ شاید عالم عربی کی تاریخ میں اتنی کمینہ حکومت نہیں آئی ہوگی اور افسوس ہے کہ سعودی عرب کے شا عبداللہ جو دنیا سے جا چکے اور ان کے دور کی حکومت نے اس مجرم سی سی کی مدد کی اور مصر کے مکار مادہ پرس دشمنوں کے ایجنٹ مفتی علی جمعہ نے اس کے حق میں فتحے دیئے اور شیخ العظہر بھی اس کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا یہ وہ صورتحال نفاق کی ہے جس نفاق کے پردوں کو کھول دینا ہے اور جس نفاق کے مجرموں کے جت کو تشتزبام کر دینا ہے اور ایسے ملعوں اور ایسے صوفیوں اور ایسے مفتیوں جو سرکار کی جوتیوں میں رہتے ہیں ان کے کپڑے اُلڑ دیلے ہیں انہیں ننگا کر کے دکھا دینا ہے کہ تم جاتے ہو جہنمیوں کے ساتھ تو جاؤ ہم ساتھ ہیں اسلامیان عالم کے ساتھ ہم ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں ہم رسول عربی کے ساتھ ہیں ابو ابو بکر عمر کے ساتھ ہیں ہم عثمان علی کے ساتھ ہیں ہم صحابہ رسول کے ساتھ ہیں ہم امت کے مجددین و مسلحین کے ساتھ ہیں ہم وحدت امت کے ساتھ ہم وحدت دین کے ساتھ ہیں یہاں صدا تم لگا سکتے ہو ایک فیصلہ کرو رامپور کی سرزمین پر وہی لوگ نہیں رہتے جو رامپور کی مکٹی سے چمٹے ہوئے ہیں رامپور کے لوگ امریکہ میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں اور عرب میں بھی ہیں اور آج دنیا کے ہر خطے کے لوگ عالمی بنے ہوئے اور عالم پورا کا پورا ایک ویلیج ایک گھر ایک کمرہ بن گیا ہے اس لیے بات پہنچانا مشکل نہیں اور جواب دینا مشکل نہیں اور تحریک چلانا مشکل نہیں اس لیے رامپور سے ایک ایسی تحریک برپا کرو جو مسجد اقصہ کی آزادی بلکہ فلسطین کی آزادی کی تحریک ہو اور اس کے لیے زبان سے قلم سے عقل سے فکر سے تکنک سے جو بھی کر سکتے ہو کرو اور کل سے یاد رکھو اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹ کا جو بھی استعمال کرے ایک مثال کے طور پر پیپسی کولا کو کہتا ہوں جو استعمال کرے اس کا بائی کارٹ کرو اس کو دشمن کا ایجنٹ سمجھو اس کو سمجھو کہ وہ پیسے دے رہا ہے کہ اسرائیل یہ پیسے لے کر خنجر خرید کے کسی فلسطینی کی پیٹ میں گھوپ دے ایسے بیغیرتوں کو ملہ سیلک کر دینا چاہیے اور تحنیق طاقتور طریقے پر چلانی چاہیے میں بہت بہت ہی شکر گزار ہوں اس رامپور کی سرزمین کے اس غیور مفتی کا جس نے یہ اجلاس مسجد اقصہ کی خاطر کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وقت کی پکار ہے وقت کی صدا ہے یہ احرار اور آزاد انسانوں کی للکار ہیں اور اس کو پہنچنا چاہیے ہر جگہ پہنچنا چاہیے یہ صدا اسرائیل سے ٹکرائے یہ صدا القدس پہنچے یہ صدا دنیا کے ایک ایک ملک میں پہنچے اور یہیں اسی اسٹیج سے میں کہتا ہوں کہ مرسی اور حرزت استاذ قرضاوی اور شیخ مرشد اخوان اور ان کے علاوہ جن کے بارے میں مصر کی زلیل کمینہ ملیج گندی عدالت کے قاضیوں نے مجرموں نے فیرونوں کے ایجنٹوں نے بچوں نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کو ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے ان فیصلوں کو ہم لوگ ٹھکراتے ہیں ان پر ٹھوکتے ہیں اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ فیرون کے رزیلوں اور کمینوں کے فیصلے ہیں پوری امت ہندیا ان فیصلوں کو رومتی ہے اور پوری امت اسلامی دنیا کے ہر ملک میں ان فیصلوں کے خلاف ہے ہو سکتا ہے فیرون کو محلت ملی اس نے بے شمار بنی اسرائیل کے بچوں کو مارا پھر اللہ نے ڈبویا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بہت سے اسلامیوں کو زبا کر دے کتنے لوگ میدان رابیہ میں مارے گئے کتنے لوگ میدان محمود میں مارے گئے دس ہزار انسانوں کا قاتل اور مجرم سی سی اور ہزارہ ہزار انسانوں کو جیلوں میں ٹھوسنے والا یہ ڈکیت اور مجرم آج زندہ کیسے ہیں یہ امت نے کیسے برداشت کیا لائرے کے امت آج وقت کے ایک فیرونگ کے مقابلے کے لیے اٹھا چاہتی ہے اور عالم عربی یا عالم اسلامی کے جو لوگ خوب سن لیجئے جو حکومتیں ابھی بھی حکومتیں مصر کا ساتھ دے رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہ مجرم حکومتیں ہیں وہ ایجنٹ اسرائیل کی ہیں وہ ایجنٹ ہیں ان ظالم اور باطل طاقتوں کی جو ہمیشہ مسلم دشمن اور اسلام دشمن رہے سیریا ہو یا عراق جو لوگ حکمرانوں کے تونوں اور مجرموں کی مدد کر رہے خدا کی قسم مجرم ہے یہ حکومتیں مجرم حکومتیں ہیں ہزاروں کو انہوں نے جیلوں میں تباہ کیا تارچر کر کر کہ ان کی جانیں لے لیں اس میں نہ بچوں کو چھوڑا نہ جوانوں کو نہ عورتوں کو نہ بھولوں کو یہ سب مجرموں کے کٹھہرے میں کھلے کیے جانے کے قابل اور قابل گردن زدنی ہے یہی عقیدہ پوری ملت کا ہے اور پوری ملت کو اس عقیدے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے دشمن جس کے مخالف ہیں تم اس کے دوست بن جاؤ اور دشمن جس کے دوست ہے تم اس کے دشمن بن جاؤ یہی حق کی پہچان ہے اللہ ہم کو حق کی معرفت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين